السلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراما اس چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل مہر پوشکی اپکمنگ اپسوٹ کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ نعیم کی چچی آئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شادی کے گھر میں اتنا سنناٹا کیوں ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے نعیم اپنی چچی کو جواب دیتا ہے کہ میں نے کل رات ہی اس کو طلاق دے دی ہیں یہ طلاق کا لفظ سن کر چچی حیرانگی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ یہی چچی آتی ہیں مہر کے پاس اور محروسے کہتی ہیں کہ بیٹا بڑا کمبخت ہے نعیم کہ اس نے سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے تمہیں چھوڑ دیا تمہاری جیسی اچھی لڑکیوں کو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اور سنی سنائی باتوں پر اس کو یقین اور کان نہیں دھرنے چاہیے تھی لیکن نعیم کمبخت کو یہ بات کون سمجھائے گا دوستو یہاں پر اس چچی بات کرتی ہے نعیم کی خلاف لیکن دراصل کان برنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی چچی ہیں تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ محروس کے گھر والے ناشتہ لے کر آنے ہی والے ہوتے ہیں اور تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ محروس کو کہنا میں ضرور اس سے ملنے آؤں گا تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نعیم کی چچی کہتی ہے کہ اس گھر پہ کیا آفت آن پڑی ہے اور اس گھر کا دشمن آخر کار ہے کون اور یہ باتیں کرنے والا کون ہیں جہاں پر نعیم کی والدہ کلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گھر کا دشمن تو وہی ہے جو آج بھی ابھی بھی اس گھر میں موجود ہیں جہاں پر چچی کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر تو یہ میرا ہی ذکر کر رہی ہے لیکن نعیم کی والدہ کو اس بات کا یقین ہے یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہی چچی ہی ہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ جب محر اپنے گھر چھلی جاتی ہے اور نعیم کی والدہ اسے پہنچا دیتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اس کو اور یہاں پر نعیم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اگر میں رات کے اندیرے میں اس کو چھوڑ دیتا تو بہت اچھا ہوتا آج ایسا نہیں ہوتا تو دوسری جانب اس کی والدہ اسے جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ رات کے اندیرے میں تم اسے اگر وہاں پر چھوڑتے تو اس کے والد کی ادھر کیا حالت ہو رہی ہوتی وہ تو جیتے جیتے مر ہی جاتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گھر میں ہوتا ہے صرف نعیم اور دوسری جانب نعیم کی والدہ محر کو اپنے گھر لے کر گئی ہوتی ہے محر کے گھر والے نعیم سے کہتے کہ بیٹا ناشتے میں توڑی دیر ہو گئی کیونکہ رات پر محر کے والد ہسپتال میں تھے اور تین چار بجے ہمیں گھر آنا پڑا اور یہاں پر ہم دیر سے اس وجہ سے پہنچے ورنہ ہم صبح جلدی آ جاتے نعیم یہاں پر کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو ہم نے آپ کے گھر پہنچا دیا ہے یہ بات سن کر نعیم کی چونگ جاتی ہے محر کی والدہ دوستو یہاں پر محر کی والدہ کو جب علم ہوگا کہ نعیم نے دے دی ہے اس کی بیٹی کو طلاق تو تب اس کو بے انتہاد دکھ ہوگا دوستو آپ بتائیں کومنٹ باکس میں کہ آپ کو ڈراما سیریل کی یہ قسط کیسی لگی کومنٹ باکس اپنی راہ دے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہاں ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ دوستو